بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ باقی کرم اور شکر والے دن کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتا ہی شروع اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر پرانے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اچھا ہی ابھی میں ڈیرے پہنچا ہوں اور پیچھے آپ میرے آواز اور جو کاندہ ہیں وہ سن سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کس چیز کا ہے تو آج ہی ہماری جندم ہے وہ ریجی ہارویسٹ یہ پیچھے آپ وہ سامنے تریشر لگی ہوئی ہے ابھی چلتے ہیں اور جا کے اس کے سین چیک کرتے ہیں ہر سائیڈ بے مٹی ہی مٹی اس سائیڈ سائیڈ یہ توڑی نہیں کر رہی ہے توڑی پرانے آپ کو دوسری سائیڈ پہ لکھاتا ہوں دے 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 دا اسلامہ دیکھیں پورے ایس او پی کے ساتھ لگوا رہے ہیں آج تریشر اسلامہ دیکھیں ابھی وہ والی ہے نا لیتا ہیں وہ بھی ہے اسلامہ دیکھیں ابھی وہ والی ہے نا لیتا ہوں ابھی آج تک اسلامہ دیکھیں بھائی اور make ماشاء اللہ اس سائیڈ پہ جو گٹی پڑی ہے اس کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جب تھوڑی سی گندم پیچھے کٹی پڑی تھی اور کچھ ادھر تھی تو سب کو کٹھا کر کے ایک جگہ پہ تریشر لگا رہے ہیں کے لیے 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 تک نہیں لگا رہے ہیں یہ ایک سائیڈ پہ دیری لگا رہے ہیں ساری یہاں پہ کہ یہ جہاں پہ لگا لے اور اس کے بعد یہاں سے وہ تریشر لگا کے تو یہ ایک جگہ پہ فائنلائز کر لیں گے اور یہ گندم کے بعد جب یہ اس کے پر ایسے پاؤں رکھنے کا مزہ نا وہ کڑک کر کے جو ٹوڑتا ہے کیا بہت آدھا دی ای 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 پاؤں میں لگ گیا شکر خون نہیں نکلا ماشاءاللہ سے اس بار جو گندم کی اوستہ وہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ اچھی نکلی ہے چچو کی گندم لگے اپنا تھریشر لگی تھی کالپرسوں اس کی بھی ماشاءاللہ کافی آدھا اچھی ایوریج نکلی اور آج الحمدللہ ہماری بھی ایوریج بہت اچھی نہیں کر دی کیونکہ اس پر ہم نے جو بیج استعمال کیا تھا وہ تھا جی اپنا اکبر کا اکبر نائی تھی اس کا بھی میں نے بلوگ بنایا تھا آپ نے نہیں دیکھا تو جا کے دیکھنے وہ اکبر جو تھا وہ لگائی تھی اور اس پر ہم نے بالکل تھوڑی سی لگائی تھی زیادہ نہیں تھی لگائی کیونکہ زیادہ تر ہم اپنا باغ جو ہے وہ خالی رکھتی ہیں کہ اچھی طرح سے گروت پکڑے زیادہ فصلے ہیں اس طرح کی چیز نہیں لگاتے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گروت پکڑی ہے زمین پہ کتنے زیادہ دانے گرے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ یہ سب مرگے کھائیں گے پرندے کھائیں گے اور اگر چرائی کے لیے کوئی جانور چھوڑا وہ بھی کھائیں گے تو یہ سارے دانے آپ نا یہ سمجھے کہ پرند ہوگا اس ہے اللہ پاک کی زیادہ نے نکالا موسیقی 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 بہتر ہے یہ تھا مرگیاں بہت کرنے کے ٹائم ہو گیا تو مرگیاں کو بہت کر دے تو ماشاءاللہ سے یہ سارا مہر کا پہلی خود ہی اندر جا چکا ہے اور پورے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی تو جو میرے سبسکرائبئرز ہیں یا مجھے فولو کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اس جگہ پر پیچھے ایک پچھلے ولوگ میں بھی ہلکا سا ہنٹ میں آپ کو دیکھ چکا ہوں لیکن آج آپ کو انشاءاللہ صحیح طرح سے بتاتا ہوں کہ پیچھے ہم تھوڑا سا اپنا منی زو بنانے لگے ہیں لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ 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 پھڑاتے جائیں گے اس کو لیکن ابھی ہم انشاءاللہ اپنا منی زو شروع کرنے لگے ہیں جو جو جانور ہوں گے جو جو پرندے ہوں گے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ وہ والے پرندے انشاءاللہ ہم یہاں پر رکھیں گے لیکن آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ کچھ پرندے اس طرح کے ہیں جو میں پلان کر چکا ہوں جانور وہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے تو چینل کے ساتھ لازمی جڑے رہیں تاکہ آپ کو وہ والی تمام اپ ڈیٹس مل سکیں کر رہی ہے بڑی یاشی کر رہی ہے اصل میں وصلہ یہ منع ہے کہ آج سب لگے ہوئے ہیں تریشر کی طرف مسروف اور ہمارے جو بچارے جانور ہیں مسروف سے وہ آج بلکل بھوکے ہیں وہ جو خالد بھائی بھی ہیں وہ بھی تریشر والی سائیڈ بھی لگے ہیں وہ اس لیے ان بچاروں کو بھی ڈالا گئے لیکن وہ ابھی لینے گئے چارہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہی لے آئے گے اے بات تمیز اس کو لالش دینا پڑے گا بھائی بھائی بڑے جلیل کر رہی ہے چھوڑ دے تو بڑے ہی گئے جی بڑے ہی گئے انہوں تگڑا کر کے بنی ہوں سارے ماشاءاللہ مصروف ہو گئے کھانے میں بھوکے تھے آج کافی زیادہ تھریشر تو اپنی الحمدللہ یہاں پہ فائنل ہو چکی ہے اور ابھی پاپا لینے کے چاک سے لیبر کو ہوا آئے گی اور یہ سارا اٹھا کے اندر پھینکیں گے اور انشاءاللہ پھر واپس اتنی دیر کے لیے یہ پاس بیٹھا جی گندم کا کیونکہ آج کل جو سین بنا پڑا نا ان کی بہت زیادہ احتیاط کرنے پر تھی سمجھو سونے کے دانے ہیں جی گندم کے دانے نہیں تو یہاں پہ آبا جی امیر بھی کلہ بیٹا مچھر تو نہیں ہے اوہو یہ کیا ہے یہ کیا ہے مچھر سے مچھر سے مچھر ہے مچھر سے مچھر سے مچھر نہیں لیے گھٹو پیٹا ہے خیر آتی ہے انشاءاللہ تو رخواہ کے تو ضرور جائیں گے ایسے کھلا تو نہیں چھوڑ کر جانا یار اس کا تو بھئی مو بھی نہیں باندھے جی ہم گندم کے پاس بیٹھے تو ہے لیکن اس جگہ پہ مچھر اتنا کو زیادہ ہے کہ مہربی نے تک دارہ کی ہے لیکن دو منٹ بعد آگے کان میں گانے گانا شروع ہوئی تھے اب ہمارے آریے کے اندر جو ایوریج نکلی ہے گندم کی وہ آلموسٹ جو باغ والی زمین ہے کیا کہ ہماری باغ والی زمین ہے اس کے اندر نکلی ہے تقریباً بیس سے پچیس بورے جو خالی زمین ہے یہاں پہ اس کی تقریباً نکلی ہے تیس سے پہنپیس بھوڑی ہے ہماری تو جو باغ والی تقریباً وہ اٹھارہ بیس پچیس اس کے درمیان نکل رہی ہے ماشاء اللہ سے جو اچھی ایوریج ہے بیس پچیس کے قریب تو جاوری نکلی ہے